اسلام علیکم ناظرین پاکستان اور آئر لینڈ کی ٹیم میں تین میچز پر مشتمل سیریز کے تیسرے اور آخری میچ کے لیے آج منگل کو کلونڈراف کیرکٹ سٹیڈیوم میں مدد مقابل ہوں گی ناظرین آج کے اس میچ کے لیے موسم کی کیا صورتحال ہوگی بارش کے کتنے فیصد انکانہ ظاہر کیا جا رہے ہیں میچ کتنے بچے شروع ہوگا پاکستان کی کونسی پلائنگ گلیون آدمی دار میں اترے گی پاکستان کرکٹ ٹیم کی پلائنگ گلیون میں کونسی تبدیلیا کی جائیں گی تو آئیے آپ کو اس ویڈیو کے ذریعہ بتاتے ہیں تو جیدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دوبالے ناظرین آپ نے کمیٹ کر کے ضرور بتانا ہے کیا پاکستان آج کم ہے جی جائے گا یا نہیں تو ناظرین کرام یہاں پر آپ کو سب سے پہلے موسم کی صورتحال سے اگاہ کرتے چلیں کہ آج محکمہ موسمیات نے بارش کے پچاس فیصد امکانات ظاہر کی ہے یعنی کہ امید ہے کہ آج کا میچ تمام کرکٹ فینس برپور طریقے سے اجوائے کریں گے اور دیکھنے کو ملی گا اور اگر ناظرین اکرام اس میچ کے ٹائم ٹیبل کی بات کی جائے تو یہ میچ پاکستانی ٹائم کے مطابق سات بجے شروع ہوگا اور اگر ناظرین اکرام پلائنگ 11 کی بات کی جائے تو آج آئر لینڈ کے خلاف تین سرے ٹی ٹونٹی اور اس سیریز کے آخری میچ میں ٹیم انتظام یا تین سپینرز کا انتخاب کر سکتی ہے جس میں فاسٹ بولر نصیب شاہ کو ارام دیا جا سکتا ہے ناظرین پاکستان کی جو پلائنگ 11 آج آئر لینڈ کے خلاف تین سرے میچ میں میدان میں اترے گی وہ کچھ یوں ہوں گی جس میں سائی میوب اور محمد ریزوان ایک بار پھر ایننگز کا پاکستان کی جانب سے آغاز کریں گے جاظرین بابر آزم وانڈون پوزیشن پر کھیلیں گے نمبر چار پوزیشن پر ہوں گے ہارڈ ہیٹر بلے باز فخر زمان نمبر پانچ پوزیشن پر آئیں گے افتخار احمد نمبر چھے پوزیشن پر کھیلیں گے اماد وسیم نمبر سات پوزیشن پر ہوں گے محمد آمیر تو نمبر آٹھ پوزیشن پر ہوں گے آزم خان نمبر نو پوزیشن پر ہوں گے عباس آفریدی تو نمبر ٹین پوزیشن پر ہوں گے شہین آفریدی جبکہ دوستو نمبر گیارہ پوزیشن پر ہوں گے عبرار احمد جو پاکستان کی ممکنہ پلائنگ 11 کا حصہ ہوں گے تو ناظرین کیا خیال ہے کہ آپ پاکستان کرکا ٹیم آج کا آخری اور تیس راٹی ٹونٹی میچ ون کر کے سیریز حاصل کرنے میں سیریز میں کاب بیک کر سکے گی یا نہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا